بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا فرمان مصطفیٰ نیت کی اہمیت امیر المامنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شہنشاہ مدینہ قرار قلب بسینہ صاحب موتر بسینہ باس نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَا یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے بغیر نیت کے کسی پر عمل ثواب یعنی حق نہیں اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کے اطلاق اعزاء زبان دل دینوں کے افعال پر ہوتا ہے اور یہاں اعمال سے مراد اعمال سالحہ یعنی نیک آمہ اور مباہ یعنی جائز افعال ہیں اور نیت لوگوی دور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرن عبادت کے ارادے گنیت کا آیت ہے عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مقصودہ جیسے نماز روزہ کے ان سے مقصود حصول سواب ہے انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہو اس لیے کہ ان سے مقصود سواب تھا اور جب سواب مفقود ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شئیح ہی ادا نہ ہوگی دوسرا ہے غیر مقصود وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہیں جیسے نماز کے لیے چلنا وضو وصل وغیرہ اس عبادت غیر مقصود کو اگر کوئی نیت عبادت ہے کہ ساتھ کرے گا تو اسے سواب ملے گا اور اگر بلا نیت کرے گا تو سواب نہیں ملے گا مگر ان کا ذریعہ مسئلہ بننا اب بھی درست ہوگا اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیتوں کا سواب ملے گا مثلا محتاج ایک قرابت دار کی مدد کرنے کی نہیں اگر نیت فقط اللہ کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا سواب پائے گا اور اگر صلح رحمی کی نیت بھی کرے گا تو دورہ سواب ملے گا اسی طرح مسجد میں نماز کے لیے جانا بھی ایک عمل ہے اس میں بعض سی نیتیں کی جا سکتے ہیں امام علیہ السنت الشہ مولانا احمد رضا لکان نے فتوہ رضیہ جلد میں بتایا میں اس کے لیے چالیس نیتیں بیان کی اور فرمایا بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک فعال کو اپنے لیے کئی کئی لیکن کر سکتا ہے بلکہ مباہ کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے سواب ملے گا مثلا خوشبو لگانے میں اتباہ سلط تعظیم مسجد فرحت دیماغ اور اپنے اسلامی بائیوں سے ناپسند دیدہ بو دور کرنے کے نیت ہوں تو ہر نیت کا الگ سواب آگا سبحان اللہ سبحان اللہ